موسیقی افسوس کی بات ہے کہ یہ نشاہ کوکین کا نشاہ تعلیمی اداروں میں پھیل چکا ہے پہلے ہم پیتے تھے چرس گیائی دنگ ماری ایسی ہو گئی جس سے ہم پورٹوں پر لگ گئے ہیں یہ جو پلیس والے ہیں ان کو پکڑتے ہیں ان کا گینگ بناتے ہیں اور گینگ اصل ملزم نہیں پکڑتے ہیں نہ چوری کے پکڑتے ہیں نہ ڈکیٹی پکڑتے ہیں بڑی چھوٹی زیر چرس ہے چرس تو اس طرح کی نہیں ہوتی نہیں یہ کوکین ہے چبور جی ہم اس وقت کھڑے ہیں آپ کب سے اس گھورک دھندے میں پھس گئے بس بھائی جان میں اس دھندے میں دو ڈائی سال ہو گئے ہیں پھس گئے ملازم چون سے آتے ہیں پیسے لیدہ لے کر جاتے ہیں بتتمیزی گالیاں لیدہ نکالتے ہیں وہ لوگ نہ دھو گئے تو آگے سے دھمکی لگا گئے چبور جی کے جو ایس پی سرکل ہیں اور جو یہاں کیسے چوہے ہیں وہ یہ باتیں گوھر سے سن رہے ہوں گے اور کتنی بڑی ستم ضریفی ہے جو یہ باتیں ان کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے منتلیوں کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے منشیات کا عادی ہے وہ طبقہ جو مختلف طرح کے نشے کرتا ہے پولیس وغیرہ کو نہیں پتا ہے ان چیزوں کا ایک آنٹی ٹیپ ہے ابھی دیکھیں جی وہ گاڑی میں آتی ہے گاڑی میں ایسے وہ آتی ہے ایسے مکت دو آر کالتی ہے ایسے چھٹا لگاتی ہے ایک پانچ سو کا دانہ دیتی ہے پولیس والے آتے ہیں ان کو چار پانچ سار دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بیڈش کانسل کے آفیس کے بلکل ساتھ آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بھاری نفری پولیس کی گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ ہیں اسسسنٹ کمیشنر ہیں اور یہ ساری کی ساری حیرارکی جو ہے وہ آمیر چشتی ہاسپٹل کو سیل کرے گی یہاں آپ کو بڑی تعداد ایڈٹس کی نظر آئے گی وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ ان کو یہاں سے آپریشن کر کے بازیاب کروایا جائے توڑ پوڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور وہ گیٹ توڑا جا رہے ہیں آمیر چشتی ہاسپٹل کا گیٹ ٹوڑ گیا وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں آمیر چشتی ہاسپٹل کا گیٹ ٹوڑ گیا میڈم کہاں انہیں شفٹ کریں گے مینٹل ہاسپٹل وہاں بے بورڈ ہمارا مجود ہے اس وقت یہ پہلے سے ورکنگ کر لی گئی ہوئی ہے سب کو باری باری بسز میں لوڈ کیا جائے گا اور یہاں سے آمیر چشتی ہاسپٹل کا آپ خوش ہے ہیں آمیر چشتی ہاسپٹل کیا بجائے تر تشدود کرتے ہیں خوش ہو خوش ہے ہم آئی جانا پانی کے ساتھ دیتے ہیں مارتے ہیں بہت مارتے ہیں مارتے ہیں بہت مارتے ہیں مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں کھانا دیتے ہیں کھانا پانی جیسی دال یہ ریہیبیلیٹیشن نام لہات کا حال ہے آپ ادھر تین سو بندے سے پوچھیں گے ایک ہی سوال کے مارتے ہیں کھانا ملتا ہے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا بگ نو آپ پہ یہاں ظلم کیا جاتا ہے مارتے ہیں سر بیلچوں کے ساتھ مار مار کے گرگن کاٹے ہیں لون مٹچے لگا دیتے ہیں چھتوں پر پوریشن اوپریشن کا سلسلہ جاری ہے پولیس کا چونکہ اس سامنی بیلڈنگ میں بھی بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا تھا یہ وہ سارے بچے ہیں جی جن کی کم عمرے ہیں اور چشتی ہاسپٹل سے انہیں یہاں ڈیٹین کیا گیا تھا اس کمرے میں ستر اسی بند ہو تھا ستر اسی ہے اور اس میں سے کیسے سو جاتا ہے ستر یہ زمین جو پر ہے دوسرے کا ساتھ ارجرشت کرتے دو زار نان انہوں نے پچھلے ہفتے میں لگوایا تھا وہ خراب ہو گیا وہ انہوں نے نکلائے پانی یہاں سے آئے گا ہم یہاں سے پییں گے جو بولے گا اس کو یہاں پر بند کر دیں گے لہور نیوز زندہ بات لہور نیوز زندہ بات لہور نیوز زندہ بات لہور نیوز زندہ بات جناب بڑی بڑی مہربانی ہے آپ کا شکر مزار ہے پورا ادارہ ادارہ آپ کا پشکر ادارہ جنگوالی شاہ کے نشتر ہے پروگرام تماشا نے جو ایڈکٹس ہیں اور نشے کے عادی افراد ہیں اس پہ پچپن پروگرام کی ہیں میں آج کی حالت دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا ہے میں نے کہ ہم یہ اب کرنا گیا ہے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑیں باقاعدہ کل ہی اس وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو ایڈکشن کے حوالے سے سپیشلی پنجاب کی حد تک بھی یہ باقاعدہ کالے خاطر لکھا جائے گا اور یہ کریڈٹ صرف تماشا کی ٹیم کو جاتا ہے میں آپ کے پروگرام کی وساست سے میں اپنے قابل محترم عزت محب چیز جسید پاکستان جسید میاں ساکر مصار سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی وہ ایشو ہے جو اٹھانے والا ہے جسید پاکستان جو ہیں وہ گریبوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں آپ کو نشہ کرتے ہیں کتنی دیر ہو گئی سر پلیز کانلی ریکویسٹ ہے میں ایک عام انسان ہوں میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے سر میرے دو بچے ہیں سر میری بیوی ہے سر میں نشہ پتا نہیں کیسے پورا کرتا ہوں میری بیوی کام کرتی ہے اگر مجھ سے گلتی ہو گئی ہے میں نشہ پہ لگ گیا ہوں مجھے ایک بار صحیح ہونے کا موقع دیا جائے سر لوگ اگر سی جے صاحب سے ملنا چاہے تو یہ نہیں مل سکتے یار دیکھیں میں سی جے صاحب امید ہے کہ اس ہفتے کو شاید یہاں لاؤر آئیں گے تو میں اس پروگرام کے آپ کے پروگرام کی سیڈی باقاعدہ جو ہے نا انشہاللہ ایک درخواست کے ساتھ ایک خط تو میں کل لکھ دوں گا ایک باقاعدہ سیڈی ساتھ لگا کے خط کے ساتھ کوشش کریں گے کہ وہ میں جو کہ تصویریں ساری آپ نے دکھا دی پوزیشن ساری آپ نے دکھا دی تو میں ان کے گوشت زار یہ کروں گا انشہاللہ آپ نے دیکھا کہ سی جے صاحب کو انہوں نے دہائی دیا باقاعدہ نشہ کے آدھی افراد نے کہ وہ خدا رہا ان کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان کی حالت زار جو ہے اسے بدلنے کے لیے کو رول پلے کریں یہ وہ ایریا تھا جہاں شاید توجہ نہیں آسکی ہمارے میڈیا چینلز بھی میں پھر کہوں گا یہ کردٹ جاتے آپ کو آپ اندازہ لگائیں ہر انسان کی امید چیز جسٹر پاکستان ہے چیز جسٹر پاکستان سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی سوچیں ہمارے چیز جسٹر پاکستان سے ہمارے لئے کچھ کر سکتے ہیں گڑی شاہ چوک ہم کھڑے ہیں نشہ کے آدھی افراد ادھر بے بنات اداد میں موجود ہیں گانہ گناہ بھی کہا لیتے ہیں آپ ہم ترہ بین اب رہ نہیں سکتے ترہ بین کیا وجود میرا ادھر کتنے لوگ ہوتے ہیں دیبن دس پندرہ ہوتے ہیں پولیس والے بھی آتے ہیں پولیس والے جو پکڑتے ہیں وہ ہمیں بیجتے ہیں پکی بات ہے آپ کیا کہہ رہے تھے پورڈر کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پورڈر والا سسٹم بند تو نہیں نہ ہو سکتا یہ آپ کروا سکتے ہیں حکومت چاہے کروا سکتی ہے ہمیں تاکھیل کریا جائے گا یا نہیں ہمیں ہمیں لے جائے یہاں سے ہمیں چھوڑنے کو تیار ہیں ہم زندگی ہماری قراب ہوگی ہے ہمارے ماں باپ نہیں ہیں ہم وڈباس پس ہوتے ہیں خدمت کر رہے ہیں آپ تماشا کی پوری ٹیم لہور نیوز میں یہ کوئی تعریف کرنے کی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے آج آپ نے تین چیزیں میں پوزیٹیو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس کے نظر آئیں گے دیگرہ تفتیلی ایک تفتیلی کے پورڈر سرم پولیس والے بیٹھ دی بیٹے کب سے نشہ کرتے ہیں آپ سچ دو سال ہو گئے کتنی عمر ہے آپ کی میری ٹھارہ سال کب سے لہور ہے دو سال ہو گئی اب آپ نشہ بھی لگ گئی ہندی کتنے کا نشہ ملتا ہے روز آپ کو پانسوک اچھے ہیں کماتے کیسے ہیں بیٹا مانتے ہیں لائک رواز ہے میرا میں چھوڑنا چاہتے ہوں بیٹھو نامن جو نجائز روش ہے وہ بیچتے ہیں آپ گجر سنگھ میں ریاض گجر ہے پاتی گراؤنڈ میں کئی ہیں ایسی طرح نجائز روش کل سالہ ادھر آتن جائی پروشی لے جاتا ہے قوم کی بیٹی کی پکار ہے جی کہ اس کا علاج کروایا جائے آپ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ نہیں کریں گے فوری طور پر تو یہ بچی جو ہے وہ کل ہم میں نہیں ہوگی اور یہ مر جائے گی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں جن کو چند گھنٹوں کی جن کے پاس زندگی اور سانسیں بچیں گے ہیں اور ان کو شیلٹر ہومز کی نہیں فوری طور پر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے علاج معالجے کی ضرورت ہے آپ کو سسکتے انسانیت کا سسکتا روپ دکھا رہے ہیں اس وقت انسان کی یہ ویلیو ہے سوسائٹی انہیں دھدکار چکی ہیلتھ اور سٹیٹ جو ہے بزار حکومت جو ہے ان کی جانب سے کوئی توجہ نہیں ہے جا جا کتنی دیر ہوگی آپ کو فٹباد پر سوتے ہوئے کب سے دل ہو رہا ہے ہو چھوٹا جا ہی نشہ دنی انکردہ مل جاندہ سانی نا ایتی مل جاندہ کون دیتا ہے اہا ڈو بیر آلے میں دکانہ کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا ادھر کیوں پڑے ہیں کربلے چھوڑے گئے کتنے لوگ سوتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے بہت لوگ سوتے ہیں نشہ بھی کرتے ہیں پورڈر کا نشہ کار مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں آسانی سے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیا بجائے گھر والے چھوٹے بھائیوں سے جگڑا ہوا ہی ترہا کب سوتے کتنے ہیں سوتا ہے بھی ادھر ادھر نہیں جو لوگ فٹ پاٹ پہ ہیں ادھر اور ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے بڑھتی جا رہی ہے ان کا پھر کیا کریں گے وہ تو جن کے تو بیٹھے ہیں فٹ پاٹ پہ پری پناہ گاز جب اسٹیبلش ہو جائیں گی اور گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت ویجن ہے اس پیپل پہ فکت تماشا پروگرام کی ٹیم نے تقریباً پین سٹھ شو کی ہیں پین سٹھ شو بلکل میں نے تو آپ سے کہا کہ یہ آپ کا بہت بڑا اس میں کریڈٹ جاتا ہے آپ کو بھی اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹیف جو ہے یہ بلکل بہت بڑا انیشیٹیف ہے فور دی پیپل who are who don't have any shelter at the moment آپ نے جو نشے کے عادی افراد ہیں اس کو آپ کے آفیس نے بھی فراموش کر دیا حکومت وقت نے بھی فراموش کر دیا عمران خان صاحب کی ٹویٹس نے بھی فراموش کر دیا سوسائیٹی نے بھی دودھکار کے پھینک دیا اب وہ لوگ اپنی آخری سٹیج پہ ہیں اور آپ لوگوں کے اپنے سروے آپ آفیس سے چیک کروالی جئے گا اس سروے میں ان کو محلق بیماری ہیں اور ان کو فوری طور پر ہیلتھ ہیمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ریہیبیلیٹیشن سینٹرز میں یا آپ کے جو سرکاری ہاؤسپیٹلز وہاں انہیں فوری طور پر ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر کبھی سوچا آپ نے کبھی کیا کچھ انشاءاللہ ہم ایک آدن میں میٹنگ کر کے ان کو ویل شیفٹ تو در ریہیبل السلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباز خان دادہ صاحب کے بائر ہم کھڑے ہیں اور یہ جو علاؤ چھوٹا سٹ جل رہا ہے یہ ادھر آپ ضعیف والدہ دیکھ رہے ہیں دادی کی عمر کی والدہ بوڑی ہیں ضعیف ہیں جن کی خدمت ہونی چاہیے جن کے پاس آپ کو ایک نسل ہونی چاہیے جوان پوری جو ان کی خدمت کر سکے ان کے پیر دبا سکے ان کو روٹی دے سکے لیکن فٹ پاتھ پہ بیٹھیں ہیں اور یہ ان کو تھوڑی سردی سے بچانے کے لیے ادھر کے لوگوں نے قریبی لوگوں نے وہ تھوڑی آگ جلا کے دی ہے تاکہ کچھ لمحے یہ سکون کے اور سکھ کے گزار سکیں لیکن ایسا میسر نہیں ہے چین سکھ زندگی میں شاد مانی زندگی میں خواب زندگی میں جو خوشی ہے روحانی خوشی بھی جسمانی خوشی بھی وہ ان لوگوں کا مقدر اب کہاں رہی ہے یہ وہ دھدکارے لوگ ہیں جو ان بالدہ صاحبہ کو اگر نکال بھی دیں تو یہ پوری کی پوری لوٹ جہاں تک ہم جائیں گے اندر تک آپ کو نشے کے عادی افراد ملیں گے بہگر افراد ملیں گے لاواریس افراد ملیں گے وہ لوگ جو گھروں کو چھوڑ آئے وہ افراد ملیں گے اور بے پناہ تداد اڈکٹس کی ہے بہت بڑی تداد اور یہ بڑھتی جا رہی ہے ان سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے پاکستان جو تحریک انصاف ہیں ان کی جانب سے میمبر صوبائی اسمبلی سمابیہ طاہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سجاد قازمی صاحب موجود ہیں ہمارے مدسر صاحب جو کرائم بیٹ کور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چاہتے سلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک 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 جی شکر اللہ کہاں سے آئے ہیں آپ شرق پور شریف سے شرق پور شریف سے جی آہ اچھا اچھا مدوری کرنا ہے تو کہاں سوتے ہیں مدوری کرنا ہے سوتے کہاں ہیں اچھا اچھا ادھر ہی رہتے ہیں اچھا رہتے ہیں اچھا نک نہیں پھرنا اسے چلے گے اچھا مدورن کھتے ہیں اسے کہ سردی بے پنایا ہے خاتے کھانے ہیں خاتے کھانے ہیں کھانے کیاں ہیں بخار جی ہوگا تو یہ تو سارے کے ساری پٹی جو ہے نشے کے عدی افراد در سوتے ہیں بہت بڑی تداد ہے نشے کے عدی افراد کی در چاچا مجھے پتا ہے آپ دو ماشاءاللہ اللہ کروائے بھی نا آپ کی نسلوں میں بھی کوئی نشہ نہ کرے نشہ کرو انہوں نشہ بری شہی ہے آنڈکینی پر تھڑکا تھے نشہ کارکار تھے مزدور کیا تھا چانڈیاں پڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکیں مزدوری کر کر کے چاچا نام پورا کیا ہے محمد اشرف اشرف صاحب خوش رہے ہیں جی اشرف صاحب جی ادھر مزدوری کرتے ہیں شرک پر شریف سے آئے ہیں اممہ جو مطمئن نظر ہے ہماری ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اممہ السلام علیکم کیا حال ہے اممہ سید کیسی آپ کی کوئی خیال نہیں رکھتا داڑا وہ آئینا میرا پار اولاد کوئی نہیں جائے اولاد بچے سوندے کی تھے ہو کار کتھے تاڑا کار میرا کوڑ رہے مانا بیگم کورٹ بیگم کورٹ کدھوں چلے جاندے ہو کار کے نیک بجے کنی عمر ہوئے گی تاڑی آپ کی کنی عمر ہوئے گی تاڑی میں نے ایک بار کہا تھا کہ در لگتا ہے یہ یہاں کی صورتحال ہے اور یہ ساری صورتحال میں یہ علاؤ شاید ان کے لیے وہ تھوڑی شادمانی پیدا کر سکیں جی جناب کیا آنے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں در کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں ادھر پھرتے رہتے ہیں روز ہاتھ دیکھتے ہیں کیا علاؤں ہیں ادھر کے ملکی حالات تو بہت قراب ہیں کاروباری حالات فٹپاس کے حالات کیسے ہیں فٹپاس کے حالات تقریباً بہت زیادہ قراب ہیں اسی لیے ملکی حالات خراب ہیں کیونکہ فٹپاس کے حالات بہت خراب ہیں یہ صورتحال یہاں سمابیہ صاحبہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بڑے پیمانے پر آپ لوگوں کو آپ کو دکھاتے ہیں جو نیچے کیا دیا پراد ہے آپ نے آج قرارداز بھی پیش کی ہے کیا وینہ حکومت کا حکومت کیا کرنا چاہتی ہے کیا صورتحال ہے فہد بھائی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ویجن ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہماری حکومت ایسی پالیسی تیار کر رہی ہے جس کے تحت یہ تمام جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کے لیے کام کیا جاتے ہیں یہ جہاں ممبر صوبائی سمبلی کھڑی ہیں ہمارے کورسپورنٹس کھڑ رہے ہیں یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے قریب آپ کو یہ نیچے کیا دیا افراد نظر آئیں بڑے بیمانے ان سے اگر ہم بات بھی کر سکیں تو پتہ چلے گا آہی رہے بماریاں پھیلنی ہے کہ نہیں کاملے کام کیا حالیں آگے آجائیں بات کر لیں سیت کیسی ہے آپ پڑے پہلے نظر نہیں مجھے آئے پہلے آپ ادھری ہوتے ہیں کتنے دیرے سیدھر بیٹھتے ہیں مستروں کے ساتھ کام کرتے ہیں کبھی کام لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا پھر کم لیٹ جاتے ہیں نشا کون سا کرتے ہیں نسوار نسوار یہ تو نشا نہیں ہے آپ انہیں کپڑے ہی نہیں بدلے ہوئے کافی دن ہو گئے کام یہ کرتے ہیں مستروں کے ساتھ یہ بیلڈنگ کے ساتھ بناتے ہیں کبھی کام ہوتا ہے کسی علاقے سے ہیں آپ ہاں سمڑے حال سے سمڑے حال کسی دیر سے ادھر بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہو گئے چھ سات مہینے ہو گئے یہ آپ حالت دیکھ رہے ہیں اور ان کی آپ دیکھیں کراونک اڈکٹر ہیں یہ سارے ان کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ نشا کرتے ہو نہیں نہیں آپ لوگ یہ مستری کے ساتھ کام کرتے ہیں کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو مستریوں کے ساتھ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں جب شیلٹر ہومز آپ لوگ کے لئے امران خاندے ہیں نہیں وہ نشے کے آدھی افراد کو نہیں جانے دیتے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا کلیم چھوڑے یہ نشا کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈیس آرڈر لگ رہے ہیں مجھے جس پر ایسے آپ دیکھیں کہ وہ پیل ہو رہا ہے مجھے ایسے ہی انداز ہوتے ہیں نشے کے بات مینٹلی ڈیس آرڈر میں چلے جاتے ہیں کچھ اس سے پہلے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے صاحب ٹھیک ہے کوئی نہیں بلکل معاملہ ٹھیک ہے سارے بلکل